جس کے بعد چوتس لاکھ کسانوں کو فائدہ ہوا کسانوں کی رن معافی سے چھتس گر سرکار رات و رات لوگوں کے دلوں میں پس گئی جس کرز معافی کو لے کر پردیس میں یہ سرکار بنی اب اسی کرز معافی پر پردیس کے آپکاری منتری قواسی لخوہ نے جو بیان دیا ہے اس بیان نے کسانوں کے پریشانی پر بل لا دیا ہے قواسی لخوہ نے کہا ہے کہ کسانوں کی کرز معافی اب نہیں ہوگی صرف ایک بار کرز معاف کا بولا تھا ناکی بار بار لخوہ نے کرز معافی والے بیان کا سیم بھگیل نے سمرتن بھی کیا ہے ستس گر کے مکہ منتری بھپیش بھگیل نے شپت گرن کے بعد دو لاکھ روپے تک کی کسانوں کا کرز معاف کر دیا جس سے قریب چوتس لاکھ کسانوں کو فائدہ ہوا کسانوں کی رنماسی سے چھتس گر سرکار رات و رات لوگوں کے دلوں میں بھٹ گئی اس سے پہلے قواسی لخوہ نے بھی صاف کر دیا کہ کرز معافی بار بار نہیں ہوگی ہم کو جھوٹ بولنا اچھا نہیں ہے کرز معافی ایک بار ہوا ہے ابھی نہیں ہوگا آگلے سال کرز نہیں ہوگا پچھی سو روپے جلد ملے گا وہ بہر چیز انتہ پرٹی ٹیپ کا سناؤ کے سامنے بونس سناؤ بات کونس ایسا نہیں ہوگا ہمارا گوشنا پتر میں ہے پانچ سال پورا اس سال بھی پچھے سو ملے گا آگلے سال بھی ملے گا اور پانچ سال پورا ملے گا بھپیش نے کہا کتنے سانوں کی کرز معافی ہو چکے ہم نے ایک بار کرز معافی کا وعدہ کیا تھا بار بار کرز معافی نہیں ہوگا کرز معافی تو ہو چکا ہے نا ایک ہی بار کے بعد بولے نا ہر سال کی چھوٹے بولت ہے دھان خریدی ہر سال کریں گے یہ ہمارے گوشنا پتر میں ہم دھان خریدیں گے لیکن کرز معافی ہو ایک بار کے لیے کہا گوڑ دلب ہے کہ بھپیش سرکار بننے کے بعد سے ہی کئی بار اس بات کو دوسری یوجناؤ کے سمد میں کہہ چکے ہیں کہ اسی سال کرز معافی کی بڑی رقم لگی ہے اگلے سال یہ رقم دوسرے وعدوں کو پورا کرنے میں لگی گی بھپیش نے کہا کہ سرکار دھان ہر سال خریدے گی لیکن کرز معافی کیون ایک بار کے لیے ہی تھی